بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے مزے دار کرسپی سے سینڈوچ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے چلی گارلک سوس مایونیز بریٹ سلائز بوائل ہوا و کیمہ اس میں ہم نمک ایڈ کر کے بوائل کریں گے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک عدد انڈا انڈے کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے انڈے کو ہمیں اتنا پھینٹنا ہے کہ اس کے قوانٹیٹی ڈبل ہو جائے تاکہ یہ فلفی سا تیار ہو تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے پین میں آئل ڈالنا ہے اور انڈے کو فرائے کر لینا ہے انڈے کو فرائے اچھے سے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سینڈوچ بہت پسند آئیں گے کیونکہ اس میں آئل بھی نہیں ہوتا اور یہ بہت کرسپی سے ہوتے ہیں اور چھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں تو اب ہمیں انڈے کو اچھے سے فرائے کرنا ہے اور اس کے پیسز کر لینے ہیں بلکل اسی طریقے سے اس کو فرائے کرنے کے بعد ہم اسے اتار لیں گے چھولے سے اور سینڈوچ بنانا شروع کریں گے سب سے پہلے بریڈ سلائس لیں گے اور اس پر ڈالیں گے چیلی گارلک سوس اور اسے اچھے سے پھیل آ لیں گے اس کے بعد اس پر رکھیں گے مایونیز مایونیز کو ہمیں دونوں کارڈنر پر رکھنا ہے اور اب ہم جو بھی چیز رکھیں گے دونوں سائٹس پر رکھیں گے سینٹر میں ہمیں کچھ بھی نہیں رکھنا کیونکہ جب یہ سینڈوچ میکر میں جائے گا سینڈوچ تو وہ سارا پھیل جائے گا اس کے بعد ہم نے کیمہ رکھا کیمے کے بعد ہم نے اس پر انڈے کو رکھا اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس پر چیلی گارلک سوس کے ڈروپس ڈالیں گے اور اس کو سلائس رکھ کر ڈھک دیں گے اب اسے ہم رکھیں گے سینڈوچ میکر میں اب سینڈوچ میکر میں جب ہم اسے رکھیں گے تب ہمیں اسے اس طریقے سے بند نہیں کرنا پھر سینڈوچ کا اوپر والا سلائس جو ہے وہ باہر کی طرف آ جائے گا اسے ہمیں ہاتھ رکھ کے اندر پھر بند کرنا ہے تھوڑا سا اور یہ تھوڑا سا زور لیتا ہے بند ہونے میں تو اسے ہم اچھے سے دبا کے بند کریں گے اس کے بعد ہم سینڈوچ میکر کو آن کر دیں گے اس میں سے سٹیم آنا شروع ہو جاتی ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ بعد تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا سینڈوچ تقریباً تیار ہونے والا ہے اور یہ لیجئے ہمارا سینڈوچ ہو گئے ہے تیار تو گرمہ گرم کرسپی سے سینڈوچ تیار ہیں اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور مزیدار چائے کے ساتھ سینڈوچ رکھیں گے الحمدللہ بہت ہی مزیدار سینڈوچ ہیں آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ